ایک بھائی نے سوال کیا کہ جب فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے کہ رات بھی شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ پچھلی صفح میں سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کئی بار سنتیں ادا کرتے ہوئے جماعت بھی چلی جاتی ہے پھر فرض نماز بعد میں ادا کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے تفصیل سے بیان کریں بھائی کا سوال فجر کی سنت کے حوالہ سے ہے دیکھیں فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے متعلق حدیث میں بہت تاقید کی گئی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دشمن تم پر حملہ کر دے گا تو پھر بھی ان سنتوں کو لازمی ادا کرو اس لئے فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی اور جماعت شروع ہو گئی تو ایسے شخص کو اگر غالب یقین ہے کہ وہ دو رکعات سنت ادا کر کے قعدہ آخیر تک جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو پھر وہ پہلے سنتیں ادا کرے اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ حکم صرف فجر کی سنتوں کے لئے ہے اگر کسی اور نماز کے وقت سنتیں شروع کی ادھر جماعت شروع ہو گئی تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں گے یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر تو کسی کو غالب یقین ہو کہ وہ اگر سنتیں پڑھے گا تو اس کی فرض نماز کی جماعت چوٹ جائے گی تو ایسے شخص کو سنت نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے اور فرض نماز ادا کرنا چاہیے اور ایک غلطی جو کی جاتی ہے کہ فرضوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ پہلی صف میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے لئے بھی علماء اکرام نے شرائط بیان کی ہیں کہ اگر کسی شخص نے سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر اگر مسجد میں کوئی ستون ہے تو اس ستون کی آر میں کھڑا ہو کر سنتیں ادا کرے اگر مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے ستون بھی نہیں ہے تو پھر مسجد کے باہر کھڑا ہو کر سنتیں ادا کرے یعنی جماعت سے ہڑ کر سنتیں ادا کرنا چاہیے لیکن یہاں تو جماعت کی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں ایسا کرنا بالکل ہی مناسب نہیں ہے اس بات سے بچنا چاہیے اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے سنتیں نہیں پڑھیں اور جماعت کے ساتھ اس نے فرض ادا کر لیے تو اب وہ سنتیں کب پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ان سنتوں کو سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے ادا کر لے زوال کے وقت کے نکلنے سے پہلے ادا کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ زوال کے وقت کے نکلنے کے بعد سنتوں کی قضا نہیں ہے اب جو لوگ سنتیں ادا تو کرتے ہیں لیکن وہ جماعت میں شریک نہیں ہو پاتے تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اگر تو جماعت کو پا لینے کا غالب یقین ہو پھر تو سنتیں پڑھیں اگر جماعت نکلنے کا خوف ہو تو پھر سنتیں نہ پڑھیں بلکہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ہی ادا کریں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین